موسیقی ہم پینتھرز پارٹی میں جوائن کر رہے ہیں ہم پینتھرز پارٹی کی طرف سے ان کا تہہ دل سے سواگت کرتے ہیں اور ان کو بھی مبارک بات دیتے ہیں انہوں نے جو ایک پہل کی ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر ایک بینر کے تلے آ کر جمہوں کی اس لڑائی کو پائے تکمیل تک لے جائے آج سب سے بڑی چنوتی جو ہے وہ ڈوگروں کو ہے اس سسٹم سے ہے جس طریقے سے نظر انداز جمہوں کو کیا جاتا رہا ہے چاہے وہ ملازمت کی بات ہو چاہے وہ الوکیشن آف فنڈز کی بات ہو چاہے وہ جنرل ڈبلپمنٹ ایشیوز کی بات ہو جمہوں کی ہمیشہ ہی اپیکشہ ہوتی رہی ہے دوگروں کے ساتھ ہمیشہ ہی سوتیلا بلوار ہوتا رہا ہے اور پچھلے کچھ ورشوں میں اس میں بے حساب اضافہ ہوا ہے آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سب مل جل کر ایک ہو کر ان چنوتیوں کا سامنا کرے اور جو فیصلہ رجی مہاجن جی نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے جو درجنوں کے حساب سے آج یہاں موجود نہیں ہے میں ان سب کا یہاں دل کی گہرائیوں سے سواگت کرتا ہوں اور یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پینترز پارٹی اس لڑائی کو اپنے منظر تک لے جائے گی بجیسر 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 آج ہم نے پینتر پارٹیز کو جوائن کر آیا جیسا کی آپ سب جانتے ہیں پچھلے کئی ورشوں سے پینتر پارٹی ہی ایک ایسی ہماری original پارٹی ہے جو کی جمہوں کے حق کے لیے بولتی آئی ہے جب ہرش دیو جی ایم ایل اے تھے منسٹر تھے تب بھی جمہوں کے حق کے لیے بولتے تھے میرے خیال جب یہ منسٹر تھے یا ایم ایل اے تھے اس دوران کبھی کشمیر کے اندر کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہوئی تھی کہ وہاں پر بیف بنا سکے ایم ایل اے ہوسٹل کے اندر لیکن جب سے ہمارے یہ پچیس ایم ایل اے جمہوں کے جیت کر کشمیر میں گئے اور وہاں پر یہ بھی ڈراما ہو گیا کہ ہوسٹل کے اندر بیف تک بن گیا ہم نے پینتھر پارٹی کو بڑی سوچ سمجھ کر جوائن کر آیا کیونکہ پینتھر پارٹی ہی ایک ایسی پارٹی ہے جو جمہوں کے ڈھوگروں کو ہر حالات میں بچانے کی کوشش کر رہی ہے اور مجھے یہ پورا یقین ہے اگر ہمارے جیسے ایسے کچھ لوگ پینتھر پارٹی کا اور بھی دامن تھامیں تو جمہوں کو جمہوں کا کوئی بھی بال بھی بھانکا نہیں کر سکتا میں باقی لوگوں سے بھی یہ پراتنا کرنا چاہوں گا جو جو یہ چاہتے ہیں کہ جمہوں کو بچایا جائے کچھ چوروں کے ہاتھوں سے تو پینتھر پارٹی کو جوائن کریں اور ڈھوگروں کے حصے کی لڑائی لڑیں